بچی نے کوئسن کیا کہ ان کی والدہ 18 سال سے بستر پر ہیں اور یہ بچیاں خدمت کر رہی ہیں تو اب یہ صورتحالی آگئی ہے کہ ان کے ناخن بھی کاٹتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور جو غیر ضروری بال ہیں ان کا کیا حکم شرع ہوگا کہ کیا وہ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے کیا حکم ہے پہلے بات تو یہ کہ میں دعا دیتا ہوں آپ کو جو خدمت پر معمور ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے آپ جنت حاصل کر رہے ہیں جو بھی ایسا ہے جو کسی بیمار کی مسلسل تیمارداری پر ہے یہ حمد اور حوصلے کا کام ہے میری بات کہنا بہت آسان ہے یقینا رات دن مکمل طور پر توجہ رکھنا اپنی بہت ساری ایکٹیوٹیز کو ترک کر کے ان کے پاس رہنا کہ ایسا نہ ہو کے غیر موجودگی میں گزورت ہو جائے اور بہت سارے خیال رکھنے پڑتے ہیں ایک آزمائش والی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ایسے لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ بڑے حوصلے کے ساتھ کریں کام جھنجلاہٹ میں مبتلا ہونا بڑھ 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 کرنا ان کے اوپر اٹیک کرنا تنز کرنا ماذا اللہ اس طرح کے جملے ان کے کانوں تک پہنچانا پتہ نہیں کب مریں گی ہے ماذا اللہ ایسا نہ کریں ورنہ محنت بھی کریں گے اور ثواب ضائع ہوگا زبان بند دل کو پرسغون رکھیں ہر خدمت کے اوپر یہ تصور رکھیں کہ جنت کے آپ کے اتنے درجے آپ کو ملیں گے کہ جب آپ انشاءاللہ میدان محشر میں پہنچیں گے اور آپ نے اخلاص سے اللہ کی رضا کی خاطر اگر خدمت کی ہے تو آپ تمنہ کریں گے کاش میں سو سال اور خدمت کر لیتا یا کر لیتی تاکہ اتنے بڑے بڑے مزید انعامات مل جاتے اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں گھر کے اندر جو وائیڈ کرتے ہیں بھاگتے ہیں تم کر دو تم کر دو اور خود نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی پرسکون لائف اختیار کر لی ہے ایک بیٹا ایک بیٹی کے اوپر ماں کو چھوڑ دیا جاتا ہے والد کو چھوڑ دیا جاتا ہے باقی سب اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں یہ میدان محشر میں انتہائی پشتائیں گے میرے اعاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا میں آفیت سے آرام اور سکون سے رہنے والے جب دنیاوی مسئیبتوں پر صبر کرنے والوں کو ملنے والے انعامات دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کٹا جاتا اور ہم بھی ایسا انعام پا لیتے اس لئے ایسا نہ کریں اور میں بچی سے گزارش کرتا ہوں بیٹا بڑی اچھی خدمت کریں امی کی اور درجات بلند کریں اچھا اب جو یہ ناخن اگر کٹنے سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر نہ کٹیں یا پھر ڈاکٹر سے مجھورہ کریں کوئی ایسا لیکوڈ کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں اگر ڈپ کریں ناخن تو نرم پڑ جائیں پھر کٹنے میں بڑی آسانی ہوں تو وہ طریقہ کار آپ اختیار کر لیں لیکن حد تلیمکان اگر والدہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تو کیا وہ بچھاری کھو جائیں گے جائیں گی تو اس کو اسی طرح بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر ان کو بہت عزیت اور تکلیف ہوتی ہے اور یہ ستر کے مسائل ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ مطبع آپ خیر اب آپ کو والدہ کی صفائی وغیرہ کرنی ہوگی ستر تو کھلتا ہی کھلتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے ان کو عزیت اور تکلیف نہ ہو جسے کسی کریم بغیرہ کا استعمال اس سے الرجی بھی نہ ہو اور کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو تو اس کو یوز کر لیں لیکن اگر کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی چھوڑ دیں اللہ تبارک وطالعہ معاف فرمانے والا ہے یہ بہن ای بھائی نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی وہ حاملہ ہو تو کیا وہ قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں تو یہ آپ نے بڑا عجیب قویسن کیا پہلی بات تو یہ کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں تو یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ جا کر وہاں عبرت حاصل کریں نصیحت حاصل کریں صرف ایسال سواب ہی مقصود ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے استحباب کا حکم ہوتا ہے اور مستحب قام کے لئے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ آپ گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھ دیں بس ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہے پھر بھی اگر کوئی عورت جیسے قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہیں وہ چلی گئی ہیں قبروں پر تو اس کی گنجائش نکلتی ہے جس عورت کے اوپر جس کو منع کیا گیا ہے کہ قبرستان میں نہ آئیں وہ اس صورت میں ہیں کہ عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلیں راستہ پر امن نہ ہو یا قبرستان میں مردوں اور عورتوں کا اختلاع تو ہو یا پھر قبور پہ جا کے عورتیں جزا اور فضاء کریں گی رویں گی پیٹیں گی بیعدہ بھی کریں گی یا وہاں پر ان کی عزت وغیرہ کے معاملات جیسے بہت بڑے بڑے قبرستانوں تن سنسان ہوتے ہیں اس صورت میں تو اشتناب کا وجوبی حکم دیا جائے گا کہ بلکل نہ جائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے اور یہ جو اب آپ نے پوچھا کہ حاملہ عورت جا سکتی ہے گے نہیں تو آپ نے شاید یہ اس وجہ سے پوچھا ہے کہ اس کے حمل پر کوئی منفی اثر تو مرتب نہیں ہوگا تو اس طرح کی کوئی باتیں کچھ بھی شریعت میں نہیں ہیں یہ ہماری اپنی بنائے ہوئے خوف اور باتیں ہوتی ہیں جیسے حاملہ بچی کو کسی بیوہ کے پاس نہیں جانے دیتے یا کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے تو اس کے پاس نہیں جانے دیتے کہ وہاں نہ جانا اس کے بچے نہیں ہوتے اتنی احمقانہ اور مکب غیر شریع یہ بات ہے کچھ انتہا نہیں یعنی کہ اس عورت کو پتہ چل جائے کہ چونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں اس لیے ایک حاملہ بچی کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا گویا کہ یہ تصور ہے کہ اس عورت ایک نحوست ہے جس کا اثر اس حاملہ بچی تک پہنچ سکتا ہے جو انتہائی خلاف شرع چیز ہے اور اس صورت میں اس کی کتنی دل آزاری ہوگی اور اس طرح جو ہمارے گھر کی بڑی بوڑیاں ہیں جو بہت مطلب یہ کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کو غیبات پتہ چل گئے ہیں یا بہت بڑی یہ مطلب یہ کہ کانٹیکٹ ملانے والی ہیں کہ یہ کیوں ہوں گیا یا ان کو حکمتیں پتہ ہیں وہ اس گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتی ہیں اس طرح کی دقیع نوسی باتوں کا بلکل خیال نہ کیا جائے بلکہ ان پر عمل کریں گے تو نقصان ہوگا امامت کے لیے قرآن پاک کا حفظ یا اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو طہارت کے ٹوٹل مسائل آنے چاہیے پھر نماز کے فرائض واجبات نماز کی شرائط نماز کے مکروحات کن چیزوں سے سجدہ صحب واجب ہوتا ہے ایسے ہیں مفسدات نماز یقین چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے ان تمام کی معلومات اس کو ہونی چاہیے ورنہ وہ امامت کا احل نہیں ہے یاد رکھیں اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ نہ اس کو غسل کے وجوب کے مسائل آتے ہیں نہ وضو کے آتے ہیں نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں اور نہ وہ نماز کی امامت وغیرہ کہ اس نے مسائل سیکھے ہیں تو پھر تو وہ امامت کے قابل نہیں ہیں پھر یہ کہ اگر فتنہ فساد کا کوئی خیال نہ کریں کیونکہ یہ تو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کا حکم ہوگا کہ آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اس کے لئے کسی عالم کا انتظام کریں تاکہ ان کو کورس کروائے طہارت کورس ہے نماز کا کورس ہے پورا نہیں کم از کم اتنا امامت کے لئے تو اتنا ضروری ہے اس طرح امامت کا کورس یہ کرنے کے بعد اور پھر اس کو امتحان لیا جائے جب دیکھیں کہ ہاں یہ ان مسائل کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنے میں ماہر ہو چکا ہے پھر وہ امامت کروا سکتا ہے معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہم حفاظ کی خوش الہانی تو دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا پڑ رہے ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی اور ہم کوئسن کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ ارے اس سے وضو کے مسائل پوچھیں غسل کے پوچھیں کپڑے پاک کرنے کا تو اگر وہ ینگ بچہ ہے تو یہ پوچھتے میں کیا حرج ہے کہ پوری لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اگر اسی کو مسائل نہیں آتے ہوں گے اس کی نماز ضائع ہوگی تو سب کی نماز ضائع ہوگی اور جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں یاد رکھیں وہ پورے برابر ان کی ذمہ داری میں شریک ہے جیسے مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں یا کہیں آپ ہال میں احتمام کرتے ہیں گراؤن میں احتمام کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی حافظ آپ کو کھڑا کرنا ہوگا جس کا حفظ بھی بہت اچھا ہے تجوید بھی اس کو آتی ہو اور یہ تمام شریک مسائل آتے ہوں ورنہ ان کو بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے نمازیں فاسد ہوتی ہیں نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں اور سب کی نمازیں نمازوں کا وبال اس پر بھی اور منتظمین پر بھی ہوتا اس لئے آپ بالکل ججکیں نہیں کوئی عالم دین کو لے جائیں کوئی صاحب علم کو بچے سے کوئیسن کریں اور اندازہ کر لیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں دونہ خاصتہ کوئی چیز داخل بدن ہوئی لیکن وہ ایسی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اور بچنا بھی چاہیں تو شدید ترین تکلیف و حرج میں انسان مبتلا ہو جائے گا وہ معاف ہے مثال کے طور پر آپ کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں دھوان بہت اٹھتا ہے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں گاڑیوں کا دھوان ناک کے ذریعے اندر جا رہا ہے ڈسٹ جا رہی ہے بساوقات ان چیزوں سے چونکہ بچنا دشوار ہے اس لیے معاف ہیں ایسی کوئی آٹے کی چکی میں کام کرتا ہے آٹا اڑتا ہے وہ سانس کے ذریعے اندر چلے جاتا ہے یا آپ مسجد میں گئے کسی نہ گربتی لگائی ہوئی ہے قریب جا کے سونگے نہیں پھر تو ٹوٹے گا آپ کا قصد ارادہ شامل ہوا لیکن ویسی آپ جا رہے تھے اور ناک کے اندر وہ چلا گیا دھوان روضہ نہیں جائے گا اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی قریب ناک کر کے اگربتی کا دھوان جانبوچ کے اندر لے گیا تو روضہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب یہ حرج والی صورت نہیں ہے یہ تو قصدن آپ نے ایسا کر لیا تو لہٰذا اسی بیس پر پھر سگرٹ کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سگرٹ پیا تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھی میں روڈ پہ سفر کرتا ہوں اتنا دھوان اندر جاتا ہے میں نے سگرٹ بھی تو دھوانیں لے جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں یا قصد ارادے کے ساتھ نے جانے سے روڈہ ٹوٹے گا اور اسی طرح بعض وقت یہ حکیموں کے پاس دوہ کوٹ رہے ہوتے ہیں بعض بچے تو اس سے دھانس اٹھتی ہے ہماری بہنیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں مرچوں کی دھانس چلی جاتی ہے ان سے روضہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ یہ مجبوری کے صورتیں ہوتی ہیں تو اس سے استثناء ہوتا ہے انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو اس میں اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافذ ہیں ان کو منافذ کہتے ہیں آنکھ ہے ناکھ ہے مہوں ہے ان کے ذریعے کوئی شہ داخل بدن ہوگی دوہ یا غزہ تب ہی روضہ ٹوٹے گا باقی اگر مساموں کے ذریعے رگوں کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو وہ چیزیں تھی نہیں تو لہذا انجیکشن ڈرپ سے روضہ نہیں جائے گا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روضہ ٹوٹنے کا اصل سبب یہ ہے اور غزہ تقویت فرام کرتی ہے چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو جو اصلاح اور تقویت کا سبب بنے وہ روضہ توڑ دے گی جو یہ لوجک رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روضہ ٹوٹ جائے گا اب عوام کیا کرے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگائے بغیر یا انجیکشن لگائے بغیر روضہ پورا ہی نہیں کر سکتے تو علماء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء کے قول پہ آپ چل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرپ سے اور انجیکشن سے روضہ نہیں جاتا اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسی بھوگ لگ رہی ہے کسی ڈاکٹر نے کہا اگر ڈرپ چڑھوالے تو روضہ بڑا آرام سے گدر جائے گا تو پھر اس میں حتیات کریں پھر ان اکابرین کے قول کو فوق دیں جو انجیکشن ڈرپ سے روضہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں یعنی دونوں کے اقوال کو لیں گے لیکن موقع کی مناظبت سے کبھی اس پر اور کبھی اس پر جب سخ ضرورت ہو تو اس پر عمل کر لیں ورنہ پھر ٹوٹنے والے قول پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے